بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نواز شریف اور مریم نواز کا دیا گیا پہلا نام مبینہ طور پر مسترد کر دیا گیا ہے آرمی چیف تقری کے معاملے پر عمران خان کو بڑی کامیابی ملی ہے مقتدر حلقوں اور نواز شریف کے درمیان درار پڑ گئی ہے اور کیا 29 نومبر سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں بہت بڑی ڈیویرمنٹس ہیں ان پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیر بیک سے ضرور آغا کریں گے آج صدر پاکستان آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور سابق وزیر آدم لاہور میں موجود تھے اور ان کی ملاقات کی جو خبریں وہ گردش کرتی رہی ہیں لیکن صدر پاکستان کی جنرل باجوا سے یقینی طور پر ایک ملاقات ہوئی ہے لیکن صدر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ محاملات تیہ نہیں پائے لیکن دوسری طرح محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان تھا اب ایشین انڈیکس کہتا ہے کہ یہ باقیدہ طور پر شیڈول دورہ نہیں تھا ابھی شیڈول کے اندر ہی نہیں تھا اور پاکستانی حکام اس حوالے سے غلط بیانی سے شاید کام لے رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت نئے آرمی چیف کی جو تقریح کا معاملہ ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اس تناظر کے اندر کئی افوائیں بھی گردش کر رہی ہیں شہر اقتدار اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ افوائوں کی زد کے اندر ہے لیکن اس کے اندر ایک خبر یہ آئی کہ صدر کو خان صاحب نے کہا ہے کہ صدر علوی صاحب جو نئے آرمی چیف کی جب تقریح کا نوٹیفکیشن کا مرلہ آئے گا اور صدر پاکستان کے پاس یہ معاملہ پہنچے گا تو وہ اس سمری کو روک دیں تو صدر پاکستان اس کو چودہ دن کے لیے روک سکتے ہیں اور یہ اگر اس طریقے سے جو عمران خان کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا اگر روک لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی سبکی کا باعث ہوگا لیکن اصل جو خبر ہے میرے عام ذریعہ نے بتایا ہے کہ یہ الٹ کر کے بتائی جا رہی ہے اصل خبر یہ ہے کہ اگر باجوات صاحب کے مطابق آرمی چیف اپوائنٹ نہیں ہوتا تو پھر صدر پاکستان جو ہے یہ روک سکتے ہیں اور چودہ دنوں کے لیے یہ معاملہ رک سکتا ہے لیکن اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ اب ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اور مارشللہ دونوں کے جو پاسیبلٹیز ہیں وہ موجود ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت بیک ڈور یعنی ایک تو حکومت ہے زہر ہے اس کا حصہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ لیکن دوسری طرف بھی جو مذاقرات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان پر حملہ ہوا تھا تو اس حملے کے بعد صدر پاکستان نے عمران خان سے تقریباً تین گھنٹے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد ہی یہ جو راولپنڈی پہنچنے والا معاملہ تھا اس کو ڈیلے کر دیا گیا تھا یعنی اگلے چودہ پندرہ دن کے لیے اس کا ایک لمبا جو ہے وہ شیڈول ترتیب دیا گیا پھر خان صاحب اس کے اندر نہیں آ سکے اور آج اٹھارہ آداری اور دوسری طرف جو ہے وہ لالا موسیٰ کے اندر اب اعتجاج ہو رہا ہے جلسے ہو رہے ہیں لانگ مارچ چروع ہے پھر پرسو منڈی بہودین کا رکھ اختیار کرے گا پھر سرائے عالمگیر سے آگے یہ بڑے گا تو اس پورے معاملے کے اندر جو ہے اب ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بات نہ مانی تو حکومت گر جائے گی اب کیسے گرے گی اسمبلیاں کس طرح تعلیل ہوں گی یہ ایک پورا میکنزم ہے اور اس پر ورکنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف اس وقت ایک مکمل طور پر جو ہے وہ ایک بند گلی کے اندر داخل ہے شہباز شریف منانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جب بھی نئی تقریح ہونی ہوتی ہے تو اس طرح کی ایک جنگ کا محول پیدا ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ جو سنیارٹی لسٹ ہے اس کے مطابق چونکہ ستائیس نومبر کو جو جنرل آسم منیر ہے انہوں نے ریٹائر ہونا ہے لیکن ان کو سنیارٹی لسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک طرف ایک لسٹ کے مطابق وہ سینئر بنیں گے اگر اب جو میرٹ پر جس تقریح کو کہا جاتا ہے اگر سنیارٹی لسٹ بنتی ہے تو پھر میجر جو سوری جنرل سیر شمشاد مرزا ہیں وہ پہلے نمبر پر سنیارٹی لسٹ کے اندر آتے ہیں لیکن آصف ذرداری جو ہے وہ کسی اور جنرل صاحب کو اپوائنٹ کروانا چاہتے ہیں یہ ساری خبریں اس وقت جو ہے میدان کے اندر جو ہے وہ گرم ہے لیکن مقتدار حلقوں کی طرف سے عمران خان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جس نام پر انہوں نے کانٹا لگایا ہے یقینی طور پر وہ نام آرمی چیف نہیں ہوگا جبکہ مریم نواز اسی نام پر بزد ہیں یہ جو چیز ہے یقینی طور پر یہ وہ معاملہ ہے جس پر ذرائع کا دعویہ ہے کہ مقتدار حلقے اور نواز شریف کے درمیان ایک دراد پڑ گئی ہے نواز شریف جو ہے وہ مریم نواز کے کہنے پر وہ چونکہ سمجھتی ہیں ان کے سارا جو دار و مدار ہے وہ عمران خان کی مخالفت پر مناثر ہے حالانکہ اس سے پہلے نواز شریف نے جتنے بھی آرمی چیف اپوائنٹ کیے تو جو بھی ہوتا ہے وہ آرمی چیف ہی ہوتا ہے وہ انہی جنرلز میں سے ہوتا ہے ادارے کی ایک پالیسی ہوتی ہے اس پالیسی کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا ہے لیکن دوسری درو یہ جو نام ہے جو مریم نواز مبجنہ طور پر آگے رکھنی ہے مقتدار حلقوں کی طرف سے یہ نام جو ہے عام ذریعے کا دعویہ ہے کہ یہ رد کر دیا گیا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو دباؤ ہے وہ کام کر گیا ہے اور عمران خان جس طرح کا آپ محول دیکھئے ایک طرف جو ہے وہ مقتدار حلقے ہوں پھر ساتھ عمران خان جو ہے ان کا بھی موقف وہی بن جائے اور عمران خان کا جو لانگ مارچ اور دھرنہ ہے وہ راولپنڈی کے اندر پہنچا ہوا ہو اور پھر صدر پاکستان کے بعد یہ اختیار ہو کہ وہ دو ہفتوں کے لیے یہ سمری روک سکتے ہیں تو اس محول کے اندر کبھی بھی مقتدار حلقے اس طرح کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے اس کی مخالفت مول لی جائے اور اگلا جو آرمی چیف ہے وہ متنازعہ کر دیا جائے اور اگر وہ متنازعہ ہوتا ہے عمران خان اس کی مخالفت کے اندر سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں وہ اپنے دھرنے کو پنڈی کے اندر پرولانگ کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر پھر اس شخصیت کے لیے اگلے تین سال مشکلات کے اندر ہوں گے اور آپ کو یاد ہوگا جنرل فیض عمید ان کو ایک دانستہ طریقے سے نون لیگ کی طرف سے اور ان کے صحافیوں کی طرف سے ہٹ کیا گیا اور پھر کچھ لوگ شاید چاہتے بھی تھے کہ شاید ان کو زیادہ متنازعہ بنایا جائے تو آج اس متنازعہ بنانے کی وجہ سے جو آپوزیشن کی اس وقت کی جماعتیں تھی اور آج کل جو پی ڈی ایم کا کھاؤ قبیلہ ہے انہوں نے جب ان کی مخالفت کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کہا جاتا ہے حکومتی صحافیوں کی طرف سے وہ اس پوری جو لسٹ ہے اس کے اندر بزہر موجود ہیں لیکن وہ اس دور کے اندر شامل ہی نہیں ہے تو اسی طریقے سے ایک دوسری شخصیت جو ہے وہ چونکہ دو دن پہلے ان کی ریٹائرمنٹ بنتی ہے تو اس لیے ان کو شاید خان صاحب بھی نہیں چاہتے اگرچہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی چیر میں نیب ہو چیف جسٹس ہو کوئی آرمی چیف ہو یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ شہر اقتدار کے اندر افوائیں گرم ہیں کہ اگر اس معاملے پر نواز شریف جو ہے وہ نہیں آتے امران خان کا لانگ مارچ موجود ہوتا ہے دھرنا ہوتا ہے اور نون لیگ کے حلقے تو اب اس وجہ سے بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ جو یہ ابھی شیڈول بنایا گیا ہے ٹھیک آرمی چیف کی تیناتی کے دنوں کے اندر یہاں پر جو ہے وہ لانگ مارچ ہے دھرنا پہنچے گا پھر راول پنڈی کے اندر باقیدہ ٹینٹ لگا کر ایک پورا جو خیمہ بستی ہے وہ عباد کرنے کا پروگرم ہے اگر تو ان کی مرضی کا ریزالٹ نہیں آتا جو خان صاحب چاہتے ہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ چاہیں گے اور پھر ایک اپوائنٹ میٹ کے معاملے پر یہ معاملہ فسا ہوا ہے ان کی مرضی کا نہیں ہوتا تو راول پنڈی کے اندر یہ جو دھرنا ہے یہ طویل ہو سکتا ہے تو اس طرح کے حالات کی روشنی کے اندر جب پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکل چکا ہے جب یہ حکومت پچھلے سات مہینے کے اندر ڈلیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے گلے کا توق بن گیا ہے جس کو انہوں نے ہار صورت اتارنا ہے تاکہ معاملات تنازات سے نکال کر ان کو اچھے محول کے اندر فری اینڈ فیر الیکشن کی طرف منتقل کیا جائے تاکہ اس وقت بیرونی سرمایہ کاری رکھ چکی ہے ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے فارن ریمی ٹینسز کے اندر بہت کمی واقع ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس وقت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر پیسے دے رہتے اس میں بھی کمی ہو گئی ہے پھر ٹیکس کولیکشن اس کے اندر بھی کمی ہو گئی ہے تو یہ حکومت آلٹی میٹلی پاکستان کو دیوالیا پان کے کنارے پر لے کر آئی ہے اگر ان کی کارکردگی ایسی ہوتی جس کو بنیاد بنا کر یہ کہتے کہ ہم نے عوام کو پیٹریولیم پرائیسز کے اندر اشیاء خرد و نوش کے اندر یہ ریلیف دیا ہے لہذا حالات بیٹری کی طرف جا رہے ہیں تو پھر شاید مختدار حلقوں کی رائے اور ہوتی لیکن اب عوام اور عمران خان ایک طرف ہیں اور باقی سب ایک طرف ہیں اور اب اس معاملے پر جو ہے وہ ایک دراد پڑی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کے اندر اب کون فتحیاب ہوتا ہے لیکن یہ یقین دہانے بہرحال عمران خان صاحب کو یہ عام خبر ہے دلائی گئی ہے کہ جس نام پر ان کا ریزرویشن دیں اس نام کو اس کے اندر جو ہے وہ نہیں لائے جائے گا دیکھتے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ پاکستان ہے اتضاد حسن کہتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ پریڈکشن جو ہے اعتماد کے ساتھ نہیں ہوتی بہرحال بیک ڈور چینل متحرک ہے معاملات کو بہتری طرف لے جانے کی کشوں کا سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت آغاز ہو چکا ہے نون لیگ کی حکومت پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اور طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں کی جو موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے خلاف ابھی سے جو مہم شروع ہو گئی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ اسی طرح کا جو ہے وہ ہدایات ہیں ان کو اسی طرح کے معاملات ہیں تاکہ وہ مزید اب ان کو ٹارگٹ کریں لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ